دیش کے ویبین پردیشوں میں پرسد ویبین پرکار کے وینجنوں کا ذائقہ لینے کے لیے مہانگر واسیوں کے لیے ایک اچھی خوشکبری ہے مہانگر کے بشارت پور میں ایک ایسا ریشٹورنٹ کھل چکا ہے جہاں پر ویبین پردیشوں کے سوادشت وینجنوں کا ذائقہ ملنے والا ہے خاص بات یہ ہے کہ کھانے پینے کے شوکینوں کے لیے بغیر ظلم کیے اس کالپنک جیل ریشٹورنٹ میں قیدیوں دوارہ پروسے گئے سوادشت وینجنوں کا ذائقہ لے سکیں گے بشارت پور اس ست پرانے پیٹرول پم کے سامنے ہیشٹائگ جیل ریشٹورنٹ رویوار کوپی پرائچ کے ویدائق مہندر پال سنگھ نے فیتہ کاٹ کر ادھگھاٹن کیا ادھگھاٹن کے اوثر پر مخ عتیتی نے کہا کہ آج کے پریویش میں آتم نربھر بننے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روزگار کے اوثر اپلپت کرانا بہت بڑا کاری ہے یوہوں کو اس سے ادھک سے ادھک سہباگی بن کر اپنے ساتھ ساتھ اپنے سمبندیت لوگوں سہیت سماج کے وکاس کے پت پر اگرسر کرنے کے لیے پریاس کرنا چاہیے اس ریشٹورنٹ کا شبارم بھی اسی دشاں میں بڑھایا گیا ایک قدم ہے اور مجھے یہ آشا ہی نہیں بلکہ پورا وشواس ہے کہ سنچالک بندھوں کے دوارہ اچھی سیوہ اپلپد کرا کر ریشٹورنٹ کی لسٹ میں اپنے نام کا کتیمان استھاپیت کریں گے ہیشٹیک جیل ریشٹورنٹ کے ادھکٹن اوثر پر ویدائق پرتینیدی ارون سنگھ سودامہ سنگھ ابھی یودی پانڈے رمیش سنگھ اشوگ نشاد اس سمدھ میں گورکپور نیو سمدھاتا سے بات کرتے ہوئے ریشٹورنٹ کے گراہک اور سنچالک دوئے ساغر چورسیا اور اونیش سنگھ تتھا پیپرائج کے ویدائق مہندر پال سنگھ نے کہا موسیقی 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 موسیقا 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 میرا نام پرشاند سنگھ ہے جو جیل کی تھیم ڈالی ہے ریسٹورنٹ کے روپ میں یہ گورکپور کے لیے ایک اتکریشت اور بلکل نیا آیام ہے ریسٹورنٹ کے فیلڈ میں اور جہاں تک میرا یہ پہلا انبھو ہے کہ اس طرح کی تھیم میں بیٹھا ہوں اور کافی اچھا انبھو کر رہا ہوں اور جیسے کہ گول گھر میں ہم لوگ کھانے جاتے تھے اور کئی ایسے ریسٹورنٹ ہے بینہ نام لیے بتائیں کہ وہاں پہ وہ کوالٹی نہیں ہوتی تھی امید کرتے ہیں کہ جیل سے ہم کو ساری کوالٹی کے سگڑو بتا بھی ملے گی اور کم پیسے میں جو بھی ہوگا ہم سے یہی بتایا گیا ہے کہ بہت اچھا ہے اور دیکھ کے بھی لگ رہا ہے یہ گورکھوڑ کی لیے ایک نئی پہل ہے پوروانچار اور روترہ پردیش میں میں بہت جگہ گیا بہت سارے ریسٹورنٹ میں گیا لیکن میں پہلی بارا ایسا تھیم دیکھ رہا ہوں اور نیشچہ یہ سماج میں ایک نیا سندیش لے کر کے جائے گا کہ جیل میں جو لوگ نہیں دیکھے ہیں جیل کی کیا بیوستہ ہے کیسے جیل ہوتا ہے وہ اس کو دیکھیں گے اور ساتھی ساتھ یہ بھی سندیش دے گا کی اگر گلت کام کریں گے تو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے یہ ساتھ ساتھ ہم کو سندیش دے گا اور یہاں کی بیوستہ بہت ہی اچھی ہے سارا جو پرپریشن اور جو جو بینجن ہی کے ہے بہت اچھے ہیں اور اس کی جتنی ہی پریشنسہ کی جائے کم ہے نمازکار بہت ہی ہے اور ہمارے پاس بہت ساری برائٹیاں ہیں اور ہم گورکپور میں اچھا کنسپٹ لے کے آ رکھیں نیو کنسپٹ اور یہاں کے لیے بہت اچھا ہے یہاں کے لیے اور آئیں اور یہاں سواد جیسا چاہیے وہ ایسا ملے گا ان کو اور اینی ٹائم ملے گا جو ہم تو ہمارے جو منو سے رہے گا وہ ہم دیں گے ہی دیں گے باقی ان کو کیسا ٹیسٹ یہ پنجابی مراتی گجراتی جو بھی ہے راجس تھانی ہم پنجابی ان کو ہم پروائیڈ کریں گے چیم تو بہت اچھا ہے جو بھرے پردیس میں نہیں ہے اور یوہوں کے لیے خاص طور سے کہ جو لکت ہوتے جا رہا ہے وہ چیز ہم نیا کنسپٹ لے کریں کسی کو جیل کا آنند نہیں ملا وہ ہمارے آئے اور جیل کا آنند لے ہم نے ہر کچھ جیل تھیم پہ رکھا ہے ہر چیز جیسے دیواریں آپ دیکھیں گے یہاں پہ وہ ساری کچھ آپ کو جیل تھیم پہ سارا بیجڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہو سارا سارا ہم نے کسی چیز پہ کامپرمائز نہیں کیا جو بھی ہے جیل تھیم پہ بنایا ہے یہ ہمارا تھیم ہے بس اور آپ دیکھ سکتے ہیں خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہ آکے لوگ گورپور میں کچھ ڈیفرینٹ فیل کریں گے کی ایسا ایسا کونسپٹ ابھی یہاں گورپور میں نہیں آیا ہوا ہے ڈیسٹ ٹائم میں یہ کہ گورپور میں نیا کونسپٹ آیا ہے اور یہ ہمارے گورپور میں بہت اچھی ہے بات ہے کہ یہاں ایک نیا جو ہے ایک اچھا رسٹورنٹ کھولا ہے ایسا رسٹورنٹ کہیں نہیں ہے اور ٹیسٹ بھی ہمارے سیف جو ہیں وہاں باہر سے آئے ہوئے ہیں اور جو بھی یہاں کا جو بھی ہر چیز ہے اور سب ڈیفرینٹ ڈالا گیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے بس آرادپور میں ہے اور کیا بولتے ہیں گورپور پاسپورٹ آفیس کے پہلے ہے اور اس کا ڈھاٹن کیا گیا ہے ماننی ایک دھائک جی یہاں کے یہاں ڈھاٹن کیا ہے یہ ٹائمینگ آپ کی گیارہ وزے سے لے کے اور رات میں گیارہ وزے تک اس کی ٹائمینگ رہے گی وز اور نون وز ہر چیز ہے یہاں پہ چائنیز وز نون وز سارے ڈیسیز ہیں اور سب ڈیسیز ہیں یہاں پہ لوگ اور پھوکے الکٹل بھی پی سکتے ہیں فیملی ریسٹورنٹ بھی ہے فیملی کے لیے نون جی نئے لوگوں کے لیے نئے جننیشن کے لیے ہے اور فیملی کے لیے ریسٹورنٹ ہے پیچھے ریسٹورنٹ اب دیکھی رہے ہیں دیکھیں گورپور اپنے آپ میں اب جو ہے ایک اوبرتا ہوا یہ سہر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہاں بکاس کی اپار سمبھاؤن آئے ہیں یہ جو ہماری آگے آنے والی جو نئے پیڑی ہے ابھی ہم لوگوں نے اس کے پہلے اسی روڑ پر آگے ہونڈا کے بغل میں جو ہے ریسٹورنٹ کا مانی شوپرداب سوگلی جی نے اوڈگھاٹن کیا تھا تو یہ جو نئے نئے کنسپٹ آ رہا ہے اب اس کو یہ جو ہے جیل ریسٹورنٹ کے نام سے جو یہاں پہ یہ ریسٹورنٹ کھولا گیا ہے تو ایک اپنے آپ میں یہاں آ کر کے مجھے ایسا لگا کہ ایک نئے کنسپٹ ہے یہ جو ہے ریسٹورنٹ کھولا گیا ہے اب میں چاہوں گا کہ کوئی بھی کام ہو تو اس کی گڑھوطہ اگر صحیح ہے اور صحیح ڈھنگ سے اگر کام کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے جو یہاں پہ جو کسٹمر آئیں گے اگر یہ ریسٹورنٹ جو جیل کے نام سے یہ ریسٹورنٹ کھولا گیا ہے اگر یہ ریسٹورنٹ اپنی گڑھوطہ میں ٹھیک ڈھنگ سے اگر کارے کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھوش جوال ہوگا اور جو بچے اس کو ریسٹورنٹ کو جو کھولے ہیں ان کا جو ایک سوچ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آگے اور بیو سامے اور پرگتی پرگتی جو ہے ان کو ملے گی میں سمجھتا ہوں کہ مودی جی کی جو سوچ ہے سوائم جو ہے نوکری ہی کوئی پیشہ نہیں ہے بیو سائب ہی ایک روزگار کا جو ایک ماتر یہ سادن ہے تو اس میں ایک بہت بڑا میل کا پتھر ساویت ہو گئے